موسیقی اسلام علیکم دولکم ہے آپ لوگ کا امراض چینل میں دوستو کیا ہو اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک 5th generation یعنی کہ stealth aircraft ہے ہے بھی کافی سستہ باقی 5th generation aircraft کے مقابلے میں لیکن اس میں کوئی بھی electronic warfare کی capability نہیں ہوگی یعنی کہ اس میں EW capabilities یا وہ کسی بھی قسم کی jamming port کو لے کر نہیں جائے گا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا ظاہری بات ہے ہم صرف 5th generation aircraft ہی نہیں سمجھیں گے ہمارے نزدیک 5th generation aircraft تو دور کی بات even جو 4th generation aircraft یعنی کہ 4th generation aircraft aircraft ہیں ان میں بھی اچھی خاصی electronic warfare کی capabilities آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں even JF-17 کا block 2 بھی دیکھیں تو electronic countermeasure systems اور electronic warfare کی capabilities اس میں بھی یعنی کہ kg 600 port یا پنجنت port کو وہ بھی carry کرتا ہے لیکن یہ بات میں کر کیوں رہا ہوں اس کا آ کے جل کر آپ کو وڈیو میں بتا لگے گا خبر کچھ ہوں ہے کہ نائجیریہ reportedly کافیزدہ انٹرسٹڈ نظر آیا ہے رشیہ کے SU-75 چیک میٹ aircraft میں اب SU-75 ایک single engine stealth aircraft ہوگا رشیہ کا رشیہ نے 2021 میں اسے unveil کیا مطلب اس کا ایک mock-up unveil کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی development phases میں ہیں اس کے بعد 2023 یا 24 میں اس کی first flight ہوگی اور 2027 میں رشیہ کے according اس کو induct کیا جائے گا لیکن ابھی تک دیکھا جائے تو SU-57 بھی کوئی اتنی اچھے حالات میں نہیں دیکھا گیا اس کی اب جا کے mass production وغیرہ کہیں شروع ہوئی ہے اور کچھ اس کے units رشیہ کو دیئے گئے ہیں ریسنٹلی جولائی 2023 میں جو ایفریقا رشیہ سمٹ ہوا تھا وہاں نائجیریا بھی گیا تھا نائجیریا چونکہ ایک ایفریکن کنٹری ہے تو وہاں نائجیریا نے اس چیز میں دلچسپی کا اظہار کیا کہ مستقبل میں وہ SU-75 ائرکرافٹ خرید سکتے ہیں لیکن دوسری طرف اس کے متزاد رپورٹس بھی موجود ہیں جہاں نائجیرین defense news نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ مزید JF-17 thunder خریدیں گے یعنی کہ ابھی تین JF-17 thunder نائجیریا کے پاس موجود ہیں اور نائجیریا نے اسے ملٹنسی کے خلاف use بھی کیا ہے دائش جیسی تنظیموں کے اور اس نے کافی اچھی performance بھی دکھائی جنوری 2023 میں جب نائجیرین chief of defense طرف پاکستان آئے تھے تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا تھا کہ JF-17 کی کارکردگی سے وہ کافی زیادہ مطمئن ہے اس کے بعد نائجیرین defense news نے یہ claim کیا کہ مستقبل میں امریکن وائپر ہیلیکوپٹرز ٹرکش T-129 ہیلیکوپٹرز اور پاکستانی JF-17 thunders اور اس کے علاوہ اٹیلین M-346 ائرکرافٹ کو خریدا جائے گے یعنی کہ مزید JF-17 thunders نائجیرین ائر فورس لے گی اور ان کی تضاعت 3 سے بڑھا کر 25 سے لے کر 30 کے درمیان کی جائے گی لیکن ایک ترکش میڈیا اوٹلیٹ نے اپنا ایک ریسنٹ آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نائجیریا ایکوائر کر سکتا ہے SU-75 ائرکرافٹ کو SU-75 ائرکرافٹ کا basic اوٹلیٹ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیا ہوگا ایک سنگل انجینیر کر ہوگا لیکن اس وقت بہت سی مشکلات اس پروژیکٹ کو بھی ہیں جیسا کہ رشیہ پر سینکشن لگی ہوئی ہیں وہ سیمی کنڈکٹرز یعنی کہ الیکٹرونک سے related equipment کئی سے بھی خرید نہیں سکتا بلیک مارکٹ سے خرید سے دوسرے کنٹریز کو اپنا equipment بھی بیچا اسی کے ساتھ پاکستان جیسی کنٹریز نے بھی اپنا equipment بیچا یعنی کہ جب 2021 میں deliveries کی گئی تھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تو نہ صرف تین جی سیونٹین تھنڈر نائی جی ایرکرافٹ بھی خریدے چائنہ سے VT4 ٹینکس بھی خریدے اور دوسرا بھی آرمی سے لیٹڈ equipment انہوں نے چائنہ سے لیا ایون الجی ری جی جی 60 70 ملین ڈولار سے زیادہ ہی ہوتی ہے سٹیل ڈھ aircraft کی لیکن اس کی قیمت کم کیسے رکھی جائے گی اس طرح کہ اس میں electronic warfare سے related کوئی equipment نہیں ہوگا بس normal ایک ایسا radar ہوگا وہ بھی کافی low quality کا ہوگا یعنی کہ اس میں ایک TR موڈیولز جگہ SU-35 کا ہی پرانا AL-41F engine یوز کر دیا جائے جو کہ total 122 kN کی power پروائیڈ کرتا ہے اور یہ کسی بھی fighter aircraft جو خاص طور پر 5th generation aircraft ہو اس کے لیے انتہائی زیادہ low standard اور کام ہے at least بھی ایک single engine stealth aircraft کو 150 kN سے زیادہ power engine چاہیے یہ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ cockpit layout کو بھی بقاعدہ 4th generation aircraft کی طرح یعنی کہ 2 MFD پر مشتمل رکھا جائے گا نہ کہ single MFD آئی جیسا stealth aircraft میں ہوتی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ 4.5 generation سو 75 لیکن باہر سے اس کا design stealth ہوگا بس یہ ہے لیکن اس میں کوئی electronic warfare کی capability نہیں ہوگی اور یہ کافی بڑا دھچکا ہو سکتا ہے کہ country اسے سستہ سمجھ کے خرید ہو سکتی ہے لیکن بعد میں اس capabilities انتہائی زیادہ low standard کی آپ کو نظر آ سکتی ہیں یہ اب تک رشیہ کا plan ہے کہ وہ ایسے 5th generation aircraft اسے dub کرے گا یعنی کہ دنیا کو یہ بتائے گا کہ یہ 5th generation aircraft ہیں اندر اس کے capabilities وہی پرانی ہوں گی اور اس طرح اسے African countries کو بیچنے کی تیاری ہے دوسری طرف چائنہ اور رشیہ امریکہ کے خلاف ایک ضرور ہیں لیکن ظاہری بات ہے رشیہ جب سے ڈاؤن گریڈ ہوا ہے اس کے بعد چائنہ کی جو defense market ہے اس نے بہت زیادہ کمائی کی ہے اور چائنہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ رشیہ equipment اتنا بہتر ہو جائے کہ وہ چائنیز انٹرسٹ کو ہرٹ کرے افریقہ میں افریقہ کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے آپ نے پچھلی میری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ نائجر مالی برکینا فاسو ان میں ملٹری کو ہو چکا ہے مطلب یہاں ملٹری کی اس وقت حکومت ہے یا ہوتی ہیں اور ان پر سب ہی نظر آ دائش کی بھی فرانس کی بھی رشیہ کی بھی اور چائنہ کی بھی کوئی بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں چیزوں سے افریکن کنٹریز کا بیسک کنسرن یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں دائش سے لڑنے کے لیے امریکہ بھی فوجیں بھیج دیتا ہے روس بھی فوجیں بھیج لیکن دائش سے ہماری جان نہیں چھوڑتی اور آج تک یہ انسر جنس چل رہی ہیں لیکن اگر نائجیریا کو دیکھا جائے تو نائجیریا کی پولیسی کافی بہتر رہی ہے کہ نائجیریا نے خاص طور پر جب انہوں نے اپنی ایر پاور میں اضافہ کیا یعنی کہ نئے فائٹر جیٹ س لیے تو انہوں نے ڈیر ٹو گراؤن رول میں ایر کافی کافی زیادہ کام ہوئی ہیں اور اس کا کریڈڈ نائجیریا چیف او ڈیفنس سٹاف نے جی سیونٹین کو دیا تھا جب وہ جنوری دو ہزار تیس میں پاکستان نائجیریا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے اس کی ریسنٹ تو ایک مثال یہ ہے کہ نائجیریا نے اپنے جیف سیونٹین کو اور اپنے ایف سیونٹ پر رکھا ہوئے اپنے ملک پر ایک نو فلائی زون کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کی سرحد میں یا ہمارے ملک کی حدود میں کوئی بھی آتا ہے دوسری کنٹری کی طرف سے ویسٹ کی طرف سے رشیہ کی طرف سے چائنا کی طرف سے تو اس کے لیے نو فلائی زون ہیں ہم اسے شوٹ ڈاؤن کر دیں گے اور دوسرا نائجیریا اس چیز کو بھی سمجھ چکا ہے کہ مستقبل مستقبل میں بھی آئیدر جیف سیونٹین تھنڈرز کی تعداد زیادہ کرنے جا رہا ہے لیکن اگر ترکیہ کی اس آوٹلیٹ کو دیکھا جائے تو وہ سیو سیونٹی فائی میں بھی انٹرسٹی ہے لیکن یہاں ایک اور عام فیکٹ یہ ہے کہ ایون جیف سیونٹین تھنڈر کا بلوک ٹو بھی سیلف پروٹیکشن جیمی پوڈ یعنی کی الیکٹرونک وورفیر کی کی بیلٹی رکھتا ہے لیکن دوسری طرف جو سیو سیونٹی فائی آئے گا نام اس جن جن ریشن ایرکرافٹ کا دیا جائے گا لیکن اس میں کوئی بھی نیکس جن ایرکرافٹ والی قابلیت نہیں ہوگی تو اس سے کئی گنا بہتر پھر جیف سیونٹین بلوک 3 ہو سکتا ہے جو اس قیمت میں آپ کو الیکٹرون وورفیر کی کی بیلٹی بھی دیتا ہے لونگ رینج بی بی آر میزیلز بھی ڈپلوئی کر چلتا ہے لیکن ترکیہ کس آرٹیکل کو جس آرٹیکل کی ہاتھ تک ہی دیکھ چاہیئے کیونکہ افیشلی کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کیسے 75 کو نائجیریا خرید سکتا ہے بہرحال یہ ہے کنیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی اللہ حافظ